موسیقی دھوپ اور نمی سے اہم کاغذات سایہ ہونے لگی شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ موسیقی چہار چیز از توفہ ملتان گرد گدا گرمہ گورستان شہر اولیاء میں پیشہ ور بگانیوں کی بھرمار چوراہوں سکول ہوں یا اسپتال ہر جگہ پھیلا مانگنے والوں کا جال شہریوں کا انصدادی گداغری مہم پرپور طریقے سے چلانے کا مطالبہ پہلے ہم رکھتے نہیں ہیں تو مانگنے والے آ جاتے ہیں تو یہ حکومت کو چاہیے یا انتظامی کو چاہیے ان کے بارے میں سوچا جائے مانگنے والوں کی تو انتہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہی بے روزگاہ جو محنت نہیں کرتا وہی بکھا مرتا ہے وانا کام کرنے والا میں نے دیکھا کبھی بکھا نہیں مرتا اسٹم حق اور نہاق کا تو پتہ نہیں چل رہا مانگنے والے بہت ہیں دو جاتے ہیں تو ایک اور آ جاتے ہیں اللہ خیر کرے بس حالات سب کے اسٹم بہت ٹیٹ ہوئے پڑے ہیں جنوبی پنجاب بھرمین ستادے گداغری کی دم توڑتی معاہم بہاول پر مظفرگر سمیت دیگر شہروں میں بیکاروں کا راہ جہاں شہراؤں چوراہوں پر فقیروں کے مستقل دے رہے مظفرگر میں گداغری بچوں کی بھرمار پنسالیس لاکھ آبادی کا شہر چاند پروڈیکشن بیورو سے محروم بہاول پر میں روحی ٹیم کو دیکھ کر بیکاری بچوں کی دوریں لگ گئے شہریو کازا لے انتظام کے مطالع قائدار اسے نوٹس لینے کا بطالہ گداغری کا مقروح کاروبار کرنے والوں کا ہوگا شکار جنوبی پنجاب بھر کی پولیس نے کر لیا شکنجہ تیار ڈی پیو بہاول پر کا شہر میں سات روزہ آپریشن شروع کرنے کا اعلان پلدان کے مختلف علاقوں میں کاربائیاں شروع مہم کے پہلے روز پیمتالیس بیکاری اور تائیس منشیات پروش کے رفتار مقدبہ ترج ادھر چائر پروٹیکشن بیور رحیم یار خان کی آگاہی پول گداغری کے خلاف شہیوں کو آگاہی دی غریب کی سواری موٹر سائیکل ہاتھوں سے نکل گئی ہونڈا کے بعد جامہا نے بھی قیمتیں بڑھا دی ون ٹو فائیو چھ ہزار روپے مہنگی ایک لاکھ نوے ہزار کی ہو گئی سات ہزار روپے زافر سے ون ٹو فائیو زی ڈی ایکس تو لاکھ پانچ ہزار ون ٹو فائیو چی کے قیمت دو لاکھ پیس ہزار مقرد گوشت تو گوشت سبزیم بھی عوام کی پہن سے دور ملتان میں مٹر کی دبل سینچری شملا مرچ ایک سو ساتھ اور کریل ایک سو بیس روپے فی کلو تک بکنے لگے لیسن تین سو تیس اور ادرک کی قیمت دو سو چالیس روپے تک جا پانچی شہیوں کا حکومت سے سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ بھکر کی پاسپان بھی ہوگی دور ترقیاتی کاموں کو ملے گا شہر میں دس سرب لاغت سے ترقیاتی منصوبہ کوئی کام کا آغاز ایمین ایس سناؤزہ مستقل نے ایم ایم روڈ کی چلس سامیر ہی نبیت سنا دی سونسا شریف میں محکمہ پی اچھے بنے گا یا نہیں ایڈیشنل چیز سیکرٹری جنوبی پنجاب کے جانب سے الگ محکمہ بنانے کی مخالفت دیکھ بانک کیلئے پی اچھے ڈی جی خان سے گام چلانے کی اگرائے دیتی جولائی میں مکمل ہونے والا منصوبہ دسمبر میں بھی پورا نہ ہو سکا ملتا میں سوشل ویل پیر پاور ویلچئر یونٹ کا کام تاخیر کا شکار پرنس کی کمی کباس بیلڈنگ کا کام صرف سانت پی ست مکمل ہوا ملتا میں سوشل ویل پیر کا چودہ کروڑ روپے کی لاغت سے پہلا پاور ویلچئر یونٹ تعمیر کیا جا رہا ہے خواتین کو خود مختاری دلانے کا منصوبہ گھٹائی میں پڑ گیا ملتا میں وومن ڈیوالمنٹ سینٹر تحال نہ بن سکا وومن ڈیوالمنٹ ڈیپارٹمنٹ محض مفروزو تک محدود جدوئی میں موسیبل کمیٹی کے عمارت کو عوارہ کتوں نے اپنا مزکن بنا لیا عوارہ کتے دن پر موسیبل کمیٹی آفیس میں گھومنے لگے سال فریشان انتظامیہ کتوں کی موجود کی سے لاعلم نکلے موسیقی آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ آلائنس خانوال کا احتجاج مظاہرہ اساتذہ حکومتی وعدہ خلافی پر شکتا کنا تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسط سے اضافت کا مطالب پیمانے میں ردو بدل اور گراہ فروشی کے خلاف سلی انتظامیہ کا ایکشن ایسی بلتان خاجہ اموائر محمود نے پانچ پیٹرل پمپ سیل کر دیئے مہنگی خات کو رکنے والے گراہ فروشی کے خلاف ملتان انتظامیہ انیکشن ایسیسٹن کمیشنر صدر آمیر افتخار کا بند بوسن میں چاپا خدا میں زخیرہ کی گئے پانچ ہزار یوریا خات کی بوریاں برامت دیر اغازخان سکندر شاہ روڈ پرکا روائے محکمہ سلام نے ایک سو پینسیس بوریاں برامت کر کے ملزم گرفتار کر لیا ادھر میاوالی سے چھے سو بیک سیوریا خات پر آمیر کی کرے ملزم گرفتار کر دیر اغازخان رحیم یارکان میں میں نے چہتری جعوید اقبال کی ایم پی ایوڈیسٹر چوہان کی رہاش کا آمد ایوڈیسٹر چوہان کے افریعتی ونکہ ایم پی ای برنے کی مدارک پاتی خلوں کے ہار پہنانے کے ساتھ مٹھائی بھی تقسیم کی ایم پی ای چہتری آصف مجیز عوامی مسائل کے حل کے لئے جنوبی بنجاب میں کھولی کچھہریوں کا ایناکہ دیپٹی کمیشنر لائیا اور بہاری نے مسائل سنیت آنسا شریک میں ریبنیو خدمت کھولی کچھہری افسران نے کہرور پکرہ اور بہاولنگر میں بھی عوامی شکایات کا آزانہ کیا دیرہ غازخان کے مستعقین کی سنی گئی زلہ بہبوس فرنس پورڈ اشلاس میں تین کروڑ کے فرنس دینے کی منظوری مریج قوان کے تحت ایک سو چوراسی کسز منظور ہوئے سرکاری ملازمین کے بچوں کی شادی پر ایک کروڑ روپے کی امداد منظور مہانہ امداد کی چودہ درخواست پر تس لاکھ روپے دیا جائے گئے ریلوے کنیوں کو زیورے تعلیم سے اراستہ کرنے کا منصوبہ پنجاب حکومت نے ریلوے سٹیشن ملتان پر کنیوں کو بھی تعلیم دینے کا فیصلہ کر لیا صبح وزری لٹریسی اینڈ نون پارمل ایڈوکیشن راجہ راشد حفیظ نے پلیٹفرم سکول کا افتدہ کر دیا ریلوے سٹیشن پر تقریب کنیوں میں مفت خودب تقسیم کی گئے قوم کے مستقبل کی بہتری کے لیے اس دن اقترام راہیم راہ خان کے پرائیوٹ کالجز کی رہوگے انسپیکشن پی ایس پروگرام کرانے والے کالجز کے میعات کی چانچ ہوگی میعات پر پورا نہ اترنے والے کالجز کے خلاف کاروائے کی جائیں گی سرکاری سکول کے ویران میدان پھر سے ہوں گے اب آگ میں ایک میں ایڈوکیشن ملتان کا کل سے انسپیکشن کرنے کا فیصلہ ڈیوز اور ڈیپٹی ڈیوز کو چیکنگ کے احکمات پلیگرامز نہ ہونے یا خرابی کی صورت میں مدل کا افسرام ذمہ دار ہوں گے سٹریٹ بینک کی شرائح سوٹ میں اضافتہ اور آئی ایم ایپ کے ساتھ حکومت کا معاہدہ انڈریسٹریل سٹریٹ بورٹ ملتان کے وائز چیرمنم یا راشد اکوار کی روحی سے گفت کو کہا کہ مہنگائی میں مزید اضافتہ کا انکان ہے حکومت سے اپنی پالیسیوں پر نظرستان کرنے کا مطالبہ کر دیا شہر اولیاء میں دس ہزار درفتوں کی شجرکاری کا حضب دسمبر تک دس ہزار بڑے درفت لگائیں جائیں گے پی ایچ ای ملتان نے روستان شجرکاری کے حوالے سے ریپورٹ سیکشن آفیسر ایچ یو ڈی اینڈ پی ایچ ای کو ارسال کر دی درفت مختلف گرین بیلک اور دیگل مقامات پر لگائیں گئے انٹرنیشنل کرپشن ڈیبر ملتان میں سیمینار ڈی جی نیب کمیشنر اور ڈی سی ملتان کی خصوصی شرکت شرکار نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے سب اپنا کردار ادا کریں اور پریشنل ورک کے ساتھ آوامی آگاہی بھی ضروری ہے تی ایچ کیو اسپتال شجابات میں ایڈ سے بچوہ کے بارے میں آگاہی سیمینار اور ووک ڈاکٹر تاہیر لودی نے شرکا کو ایڈ کے بارے میں آگاہی دی